ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ بنا لیں گے بہترین کولڈ ڈیزرٹ یہ ڈیزرٹ بہت زیادہ مزیدار بنے گا آئسکرین کا ٹیسٹ دے گا آپ کو کیک کا بھی دے گا تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بینے ٹائم کو ویش کیے السلام علیکم کیا حال آپ سب کا میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سب خیر خیریت سے ہوں گے رمضان آرہا ہے تو ہمیں ڈیزرٹ کی بھی فکر کرنی چاہیے وہ بھی بنا لینا سیکھ لینا چاہیے تو یہاں پر یہی میں نے لیا ہے جو دودھ ریگولر گھروں میں آتا ہے وہ ایک گلاس سوری میں نے دودھ لیا ہے اور اس میں 3 ڈیبل سپون میں نے چینی کے ڈالے چینی آپ جتنی پسند کرتے ہیں آپ اتنی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جائے گا اس میں 3 ڈیبل سپون کوکو پاوڈر یہ انسویٹنٹ ہے اور اس کے بعد تھوڑا سو میں نے ڈالا ہے ونیلا ایسنس اس ریسپی کو بنانا بہت آسان ہے بہت زیادہ مزید کی لگے گی انشاءاللہ آپ افطار میں اس کو ضرور بنائیے گا جو بھی کھائے گا وہ آپ سے ریسپی ضرور پوچھے گا پھر آپ میرے چینل کا ضرور بتائیے گا کہ جہاں پر آپ نے یہ ریسپی دیکھی ٹھیک ہے جی تو یہاں پر جی اس کو دو سے تین اُبالیاں آنے دینی ہے اور اس کے ساتھ ہم وسکر چلاتے رہیں گے اس سے ہی ہوگا گھٹھلیاں نہیں بھنیں گی دودھ نہیں لگے گا تو یہاں پر دیکھیں جی اچھی سی اُبالیاں گیا میں اس کو کر لوں گی پروپر تھنڈا اور یہاں پر جی میں نے یہ لیا ہے ایک ٹیفن آپ کانچ کا مولڈ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ کی طریقہ سبھی برتن جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں نے لے لی ہے وپ کریم یہ تقریبا ایک کپ وپ کریم ہے جیلڈ ہے بلکل اور اس کو کر لینا ہے ہم نے اچھے سے بیٹ جب تک اس میں سٹیف پیکس نہ بن جائیں تو تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور یہ اچھے سے وپ ہو جائے گی تو یہاں پر میں ٹیسٹ کے لئے ڈال رہی ہوں اس میں چوکلیٹ سیرپ تو یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کو وائٹ رکھنی ہے چوکلیٹ کریں یا کوئی اور کلر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ کھانے والوں کو بھی یہ اچھا لگتا ہے فلیور فل لگتا ہے اور کلر فل لگتا ہے تو یہاں پر یہ اچھے سے بیٹ ہوگی میں اس کو کر دوں گی سائٹ پہ یہاں پر میں نے لیا ہے ریگولر رس کچھ اس طریقے کے ملتے ہیں اور عام بیکریوں پہ دکانوں پہ گروسری کی شاپ پہ آرام سے مل جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے ٹیفن میں ان کو اچھے سے کر لینا ہے سیٹ اگر یہ پورے نہ ہے تو آپ انہیں کٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں بس یہ دیان رکھنے کہ کوئی بھی جگہ آپ نے خالی نہیں چھونی سائروں کو فل کر دینا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے سیرپ بنا کے رکھا دودھ اور کوکو پاؤڈر کا اس کو تھنڈا کر کے ہم نے ڈالنا یاد رکھیں گا کہ گرم گرم ایڈ مت کریے گا اور جتنے بھی آپ رس چاہیں ان کی لیئر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر فلیور کے لئے ایک دفعہ میں چوکلیر سیرپ ڈال رہی ہوں بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے اور اس کی اچھی سی لک آجے گی بلکل اپشنل ہے ویسے آپ یہ کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا اچھا اس ڈیزرٹ کی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے بنا کر بھی اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ بہترین ڈیزرٹ بن جاتا ہے دیکھیں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے نیچے تک یہ گئی ہے اس کی سیرپ بھی اور بہت زیادہ یہ مویسٹ ہو گئے تو اس کو میں کر لوں گی پراپر ٹھنڈا تو یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ لگے تھے اور یہ تھنڈا ہو گیا تو جی اب آتا ہے ہمارا اس ڈیزرٹ کا فائنل سٹیپ اس میں یہ ہے کہ جو میں نے ویپ کر کے رکھی ہوئی تھی نا اس کو میں نے اس پر ڈالنا ہے اور اچھے سی لیول کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کرنا بہت آسان آپ کسی سپون سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سپیچولا نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں ایزیلی کوئی کارٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے اس کو لیول کر کے تھوڑی چی اور ڈیکوریشن میں کا کر لی جائے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا یہاں پر میں نے چوکلیٹ تھی اس کو کرش کیا ہوا تھا وہ ڈالی ہے اس پر اسی کے ساتھ دی میری ریکویسٹ کے جو میرے چینل پر نہیں ہیں بھئی وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو ایک لائک دیں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے یا آپ اس سے کچھ سیکھیں تو اسے ضرور شیئر کریں اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی تو یہاں پر میں نے اس کے اوپر چوکلیٹ سیرپ ڈال کے اس طریقے سے میں نے ڈیزائن بنا دیا بہت کیونیک لگے گا بہت پیارا لگے گا اور سب سے مزید کی بات چوکلیٹ سیرپ ڈال کے اپنے کوئی بھی نیڈل لے کہ اس طریقے سے کرنا ہے تو یہ ڈیزائن بن جگا کوئی اس میں سائنس نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں بہترین سے لوک والا ہمارا ڈیزرٹ ریڈی ہو چکے ہمیں اس کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریزر میں نہیں رکھنا نیچے والا خانے میں رکھنا اس کو نورمل والے میں اور تقریباً چار سے پانچ گھنٹے رکھیں اگر بہت جلدی ہے تو آپ اسے فریزر میں رکھیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو یہ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہم نے شام کو کھانا تھا اس لیے میں نے دن کو بنا دیا اور شام کو ہم اسے چیک کریں گے کہ اس کے فائنل ڈیزرٹس کیا ہیں تو ہم نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے یہاں پر دیکھیں میں اس کو چیک کر لیتی ہوں بہت ہی زیادہ یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے چلڈ ہو گیا ہے بہت زیادہ مجھے کا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سا کریم جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے دیکھیں نیچے تک گئی ہوئی ہے بہترین لک ہے اس کا اور یہ جو ڈیزرٹ ہے وہ ایسی ٹرانسپیرنٹ برتن میں ہی اچھا لگتا ہے ٹرانسپیرنٹ مولڈ میں ہی اچھا لگتا ہے کہ نظر بھی آئے اور اچھا بھی لگے تو یہاں پر جی لائٹ ہوگی جی تھوڑی چی کم کیونکہ میرے فون کا جو چارج تھا وہ تھوڑا سا کم تھا تو یہاں پر اس کا تھوڑا سا ریزلٹ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں آرہا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہترین ریڈی ہوا ہے دیکھیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اسے رمضان شریف میں افطار کے وقت ضرور ٹرائے کریے گا اور میں آج چیسٹ بھی کر کے دکھاؤں گی اندر سے بھی دکھاتی ہوں گی دیکھیں کیک کی طرح لگ رہی ہے بلکل یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے تو یہ رہا جی اس کا فائنل ریزلٹ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو ایک لائک دے دیں ملتے ایک نئی ویڈیو میں کسانسی ریسپی کے ساتھ سب سب کے لئے مجھے دیجئیں اجازت اللہ حافظ